اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لائف نیوز کے ویلوگز اور آج کا ویلوگ جونسہ آپ کے سامنے پیئے ہیں ممران خان نے جو کال دی تھی ستائیس کی اس کے لیے شروع ہو چکا ہے ہم نے یہاں سے اس کو کنیکٹ کیا ہے آگے آپ کو مزید ہمارے ساتھ رہے گا اور دیکھتے ہیں آگے کیا یہ برطانیہ کا بھی آج جھنڈا نظر آ رہا ہے پوری دنیا سے لوگ آئیں ماشاءاللہ اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لائف نیوز ویلوگ جیسے کہ بھائی نے بتایا کہ ہم کسی وجوہات کی وجہ سے یہاں پہ پہنچ نہیں سکے جلسہ گاہ میں تو ہم اپنے کچھ گرہلو مصروفیات تھی سب کوئی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ہمارا بہت دل بھی تھوڑا ڈیسارڈ ہے لیکن اب ہم اپنے کاموں سے تھوڑا فریر ہوئے ہیں تو آفیس میں بیٹھیں آفیس سے جل چکے ہیں اور آپ کو آج خان صاحب نے یہاں پہ جو کال دی تھی کہ آپ کو ایک لوگوں کو پہنچنا ہے تو وہ سارا سین آپ کے سامنے دیکھیں میں ٹرافک جیم ہے جلسہ کا بھر چکا ہے اور ایک عوام نے پیغام دے دیا خان صاحب کو کہ ہم جاک چکے ہیں اور آپ کا ساتھ دینے کے لئے پہنچ چکے ہیں یہ چیز آج پاکستانیوں نے ثابت کی ہے اور ہمیں بھی انتظار ہے کہ آج خان صاحب نے کیا سرپریزز دینے ہیں بہت ہی اہم دن چل رہا ہے ناظرین اور یہ اس کا اہم دن کا اہم ٹائم چل رہا ہے فیمیدہ مرزا صاحب صاحبہ جو کہ اس ٹائم اپنی سپیچ پیش کر رہی ہیں اور دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک دوسری حکومت نے اپنا ٹینور مکمل کیا اچھا یا برا عوام نے فیصلہ دیا تیسرے ٹینور ساڑھے تین سال بعد گزرنے کے بعد بڑی افسوس نام بات ہے کہ اگر آج خان صاحب بن عزیر کے ساتھ آپ سب جانتے ہوں گے اور پیپس پارٹی کے ساتھ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ پچھلا سسٹم جس سے میں ہوگی آئی ہوں اپنے تجربے سے ہاں جی دیکھ رہے ہیں ناظرین کیسے پاکستانی عوام کا شعور بیدار کیا ہے ایک ریڈر نے جس کو پوری دنیا مان رہی ہے جبکہ آج سمیت پری آپ کو داد کاؤنٹی نہیں کر سکتا ہے جی کہ اس قدر جمع غفیر ہے اور چارچ پیپل ہیں ایسے نہیں لگ رہا کہ یہ بریانی پہ اور کیمے والے نان پہ آئی میں ہیں یا دو دوزار پہ آئی میں ہیں جلسہ سچ چکا ہے جی تو یہ ساری چیزیں کس لیے ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں ناظرین اس لیے ہو رہی ہیں کہ عوام چاہتی ہے کہ ہم ایک عزتدار قوم کی طرح جانے جائیں اس دنیا میں کیونکہ یہ ملک آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو یہ بہت اہم وجہ ہے ہم اس خطے میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے اس لیڈر کی صورت میں تو آپ لازمی یہ چیز سوچیں اس ویلوگ کے ذریعے میں بہت ڈیس آڈ ہوں میری ٹیم بہت ڈیس آڈ ہے ہم نے یہاں بھی ہونا تھا ہم نے یہاں سے پورا یہ جلسہ کور کرنا تھا اپنے لیڈر تھا لیکن ہم نہیں پہنچ چکے آپ ہماری گفتگو سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں اس ٹیم بہت سائیڈ ہوں لیکن ٹیکنالوجی کا شکریہ کہ میں وہاں پہ اپنے آپ کے موجود رکھے ہوئے ہوں آن لائن کے ذریعے لائیو آپ کو دکھا رہے ہیں اور اپنے رائے پیش کر رہے ہیں جو ہم لائیو نیوز میں آپ کو پتہ جھڑے ہوئے ہیں تئیس کا ووٹنگ ووٹ کو وجہ دینے کے لیے آپ سے گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ ہم دو ہزار تئیس کے ووٹ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے کس پارٹی کو ووٹ دیں گے تیس سال کی پارٹیز کو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو ایک دوسرے کو غالی گلوش بھی کرتی تھی ان کے اوپر غلط خبریں بھی چلاتی تھی ان کو جیلوں میں بھی بلواتی تھی لیکن اب ایک ایسا انسان آیا پچھلے پانچ سالوں سے جو کہ چوبیس سال کی اس کی جدوجہد بنتی ہے بیچھے لیکن اس نے پاکستان کا رخ چینج کر دیا ہے سامین آپ اس چیز کو گوگل کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کسی بھی ذرائع کے ذریعے سے آپ خان صاحب کی ہسٹری کو جان سکتے ہیں یہ لوگ ایسی نہیں آ رہے یہ خود سے آ رہے ہیں ان کے یہ ضمیر کی آواز ہے امر بالمعروف کا جو نعرہ لگا کے یہاں پہ خان صاحب نے کال دی ہے لوگوں کو پاکستانیوں کو ان مسلمانوں کو جو کہ چاہتے ہیں کہ یار ہماری آنے والی نسلیں ایک بہتر ملک کو پائیں ایک بہتر نظام کو دیکھیں ہر چیز شفافیت میں میں ذرا سی ہوں ہاں جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کال خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اللہ حکم کرتا ہے کہ انسان کے پاس درمیان والا راستہ کوئی نہیں ہے یا تم جی برائی کے ساتھ کھڑے ہوگے یا برائی کو تم ختم کروگے یہ راستہ ہے درمیان والا کوئی راستہ نہیں ہے جو انہوں نے وضاحت آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جو ان لوگ نیوٹرل کو لے کے ان کے خلاف ایک سوشل میڈیا پہ بھی کمپین چلائی جاری تھی کہ آرمی اگینسٹ یہ وہ آپ نے سوشل میڈیا کے ہم بھی نمائن لے ہیں ہم نے ہر سٹیشن پہ اس کو کنڈم کیا ہے اور اس کے خلاف جہاد کی صورت میں ہم بات کرتے ہیں تو بھائی نے یہ جو بات کی ہے یہ بہت شاندار بات ہے کہ جو انہوں نے نیوٹرل کا ورڈ دی کیوں کہ یا انسان بھرے راستے پہ جاتا ہے یا وہ اچھے پہ جاتا ہے اور یہ جو منافقین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عبام کو جھوٹے باتیں جھوٹھی باتیں کرتے ہیں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو رکھتے ہیں ہم جھوڑے ہوئے آپ کے ساتھ اور آپ کو پل پل کی خبر دیں گے ہم پہنچ تو سکے نہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ ناظرین ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں فالو کرتے ہیں تو جو لوگ یہاں پہ نہیں پہنچ سکے وہ ہمارے اس ویلوگ کے ذریعے ہمارے جذبات جانیں گے تو مجھے بڑا اچھا لگے گا کاؤنٹلیس پیپل تعداد ہی کوئی نہیں اتنا رش پورا پاکستان چال رہا ہے مسلسل یہ ریکارڈز بات میں جب آئیں گے کہ اسلام آباد میں کتنے ہزار گاڑی انٹر ہوئی کتنا گئے کتنا آئے وہ سب آئیں گے انشاءاللہ اور ہم آپ کو ضرور اپنے ویلوگز کے ثروب بتائیں گے بہت اہلام ہوگی ہوں اچھا جی جب میں دیکھتی ہوں کہ یہ جو سندھ لیڈرشپ ہے وہ پنجاب جا کے کہتی ہے آئیے ہم آپ کو انصاف دلاتے ہیں وہ خیبر پختون خواہ جا کے کہتے ہیں آئیے انصاف دلاتے ہیں وہ کل پارا جنار والوں کو بھی انصاف دلا رہے تھے میں ان سے کہتی ہوں کہ چودہ سال میں آپ سندھ کو انصاف نہیں دلا سکے ارے شہین بی بی کو انصاف نہیں دلا سکے آپ اپنے ورکروں کو جو بی بی کے ساتھ کھڑے تھے ہم جو بی بی کے ساتھ کھڑے تھے ان کی ہر تکلیف میں آپ ہمیں انصاف نہیں دلا سکے تو آپ باقی سوبوں کو کیا انصاف دلائیں گے میں جانتی ہوں اور میں بتانا چاہتی ہوں کہ سندھ میں ایک سیولین ڈکٹیٹرشپ ہے اور آسان نہیں ہے ان کے خلاف آواز بلند کرنا لیکن اگر میری ایک تنہا آواز بھی ہوئی تو میں آواز بلند کروں گی میں سندھ کے لوگوں کے لیے اور پاکستان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی رہوں گی بہترین سندھ کے لیے آواز بلند کریں گی کہہ رہی ہیں میں خاص طور پر سندھ کے لیے ہم چاہتے ہیں جناب سندھ میں ہمارے بھی عزیز رہتے ہیں دلکل پیٹی آئی گانی چاہیے نیکسٹ الیکشن کے بعد زلم ہے جو ہے نہ انصافی ہے نہ سڑک ہے نہ گھر ہے نہ روٹی ہے نہ جوب ہے پولس تو سمجھیں ہے ہی نہیں نہ ہونے کے برابر ہے پچاس سے ساٹھ ہزار وارد آتے ہوئی ہیں بہت ظلم ہے بہت ظلم ہے اور حکمران جی جی سنیں اس مٹی کی محبت میں ہم آشکت اثروں نے اس مٹی کی محبت میں ہم آشکت اثروں نے وہ قرض ہوتا رہی ہیں جو واجب بھی نہ دیں آئے 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 بہت اچھے پاکستان کی عوام زندہ باد زندہ باد پاکستان پائندہ باد پاکستان ہے تو ہم سب ہیں جی ہاں بے شکت آج ثابت کر دیا ہے آکستانیوں نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں لاغ ناظرین لائیو ٹیلی کاسٹ چال رہا ہے برائے راست پی ٹی وی سے ہمارے اپنے قومی چینل سے اور ہر طرح کی آپ اس چیز کی رہنمائی لے سکتے ہیں ہمارے چینل سے کہ ہم پچھلے جب سے ہمارا یہ چینل بنانے کا اصل میں مقصد ہی یہی تھا ناظرین کہ ہم اویرنس دینے چاہتے تھے اس لیڈر کے بارے میں جو ہمارے پاس موجود تھی کرکٹ کے حوالے سے وہ تو دنیا جانتی ہے لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اصل میں اسلامی جمہوریہ پاکستان پبلش کیا ہے ہمارے اس لیڈر نے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک خوشی کی جذبے کی لہر دوڑ چکی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں جبکہ اس نے قرارداد منظور کروائی ہے پاکستان نے اوائی سی کا اجلاس کروا کے ثابت کی ہے کشمیر پہ آواز اٹھا کے ثابت کی ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے سمجھتا کہ مہنگائی سے بڑھ کر ہیں یہ مہنگائی تو کوئی معنی نہیں رکھتی انہیں چیرمنٹ کے آگے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ کس قدر جمہ غفیر ہے ایسا میں نے جلسہ یا ایسی میں نے پیپل شو تو قائد اعظم محمد علی جناہ کے جب پاکستان انہوں نے لیا تب لوگ ایسے تھے ان کے لیے بلکل اور یہ چیزیں ثابت کر رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ مہنگائی تو کہہ رہے ہیں لیکن لوگ ادھر پہنچے ہیں دیکھیں اتنی مہنگائی کے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کسی لیڈر کے لیے سچے لیڈر کے لیے بلکل تو یہ ناظرین آپ اس چیز کو سمجھیں ہم شروع دن سے جب سے ہم نے ہم نے یہ چینل بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے پیڑ لوگ ہیں جو پیسے کے لیے اپنا ایمان اپنا ضمیر بیج دیتے ہیں ان لوگوں نے میڈیا کے مالک ہیں کچھ اس طرح ہیں یہاں پہ ایک بیروکریسی کا ایسا بزار گرم تھا کہ حق دار کو اس کا حق مل ہی نہیں سکتا تھا تو یہی وجہ تھی ملک اتنا پیچھے چلا گیا اور اب آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ قوم حق سچ کے ساتھ کھڑی ہے ایک سچے انسان کے ساتھ کا نام و نشان نہیں نظر آرہا اگر ہم دوسرا میڈیا بھی لگا گے ناظرین کو دکھائینا تو ہمیں یہ آئیڈیا ہوگا کہ ان کے لوگ کہاں ہیں یا وہ کہاں چھپ گئے ہیں کہاں پناہ لے لیا ہے اچھا میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ مختلف کافلوں میں یعنی کہ سو سو ڈیڈڈ سو گاڑی ایسے بلوگ ہوتی اور پھر وہ لیفٹ سائیڈ پہ سب مڑتے ہیں کیونکہ اس طرف جانا ہے اس طرف شہر کی طرف نہیں جانا کیونکہ وہ جو ڈیڈ گراؤنڈ ہٹ کے ہے ہاں جی اس سے بلکل ہٹ کے اسلام آباد سے اور وہ جو اسمبلی ہال اور سارے آرمی کے ایریاز ہیں ادھر تو کوئی بھی نہیں جا رہا یہ لیفٹ سائیڈ پہ سب جا رہے ہیں علیہ دا سو وید جو لوگ ہمارا چینل اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل پہ لائیو دیکھ رہے ہیں یہ سارا ان کے لیے ہماری یہی تقویز ہے کہ آپ راستوں کے انیلیسز لے کے جائیں تاکہ آپ خان صاحب کی سپیچ کو ٹھیک سے سن سکیں آج انہوں نے بڑے سپیشل میسیجز دینے ہیں ایک بہت سپریزز پوائنٹ والا جو ہے نا وہ دن ہے یہاں پہ آج فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کن ہاتھوں میں جائے گا اور عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے آیا کہ وہی ہم کرپشن کا نظام اس ملک میں دیکھنا چاہتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیشن بن کے ایک قوم بن کے ایک لیڈر کا ساتھ دیں اور پوری دنیا میں جو ایک پاکستان نے نمائندگی کی ہے وہ ایسی اجلاس کے توسط سے کہ پوری دنیا کے مسلم امہ کے لوگوں کو لے کے چلا ہے تو یہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا نظام اور وہ ایک سچے لیڈر کے رہتے ہی بڑھ سکتا ہے اس سوچ کو سمجھیں اور دو ہزار تئیس کا ووٹ اس کو وجہ دیں کیونکہ ہمارا یہ ولوگ ہماری ساری نیوزز ووٹ کو وجہ دینے کے لیے ہی کریئٹ ہے کہ ہم دو ہزار تئیس کا ووٹ کس وجہ سے کس پارٹی کو دیں گے اور اگر آپ حق سچ کے راستے پہ چلنے والے ہیں تو میرا نے شیال کہ آپ کسی بھی ایسی پارٹی کو دیں گے جو غلط ہو یہ نعرے لگوا رہے ہیں جی فیصل جعوید صاحب ہے دلکل جی ہے ہے دیکھیں ناظرین کیسے جمع انبلیویبل لوگ ابھی اس سے زیادہ لوگ روڈز پہ موجود ہیں جو آ رہے ہیں جی دس لاکھ کیا یہ تو بے حساب لاکھ لوگ پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ عدم اعتماد کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہ جاتی اب عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے